چاند نکلا ہے پھر محرم کا آؤ ماناں کھرو لیا جائے داغ جتنے ہیں اپنے داغ بن پر ان کو عشقوں سے دھو دیا جائے خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام سب اہل بیعت پر مل کے پڑھیں درود و سلام اللہمان صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہ ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ہر دل عزیز حدای ٹیلی بین پر آغاز محرم استقبال ماہِ ازا کا خصوصی پروگرام لے کر گدائے اہل بیعت سید علی شان حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس پروگرام میں پرسائے آلِ عبا دینے کے لیے اور محرم کے ماہِ ازا پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے پاس آج سٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہیں ان میں سے ایک سے تو آپ کما حقہ ہو تعرف لے چکی ہیں انہیں جانتے ہیں حدایت کے ڈائریکٹر شاعری میں میرے استاد خطیب نہائیت مدبر مفسر استاد شاعر اور خطیب آلِ عمران سید آغا عبا صاحب دی کبلہ اسلام علیکم اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج میری زبان اس لیے بھی لڑکڑا رہی ہے کہ جو میرے دوسرے مہمان ہیں وہ میرے حواس پر چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج مجھ کو یہ موقع عطا کیا ہے اس محرم کے حوالے سے کہ میرے پاس آج بینگلور انڈیا سے ایک ایسی خوبصورت شخصیت تشریف لائی ہے کہ جس نے اس سٹوڈیوز میں مجھے قابل فخر بنا دیا ہے پچاس ہزار سے زیادہ اشعار ان کے دامن کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور یہی نہیں نحج البلاغہ ان کو منظوم ترجمہ کر چکے ہیں پھر یہی نہیں کہ نحج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کر چکے ہیں بڑکہ بے شمار دعا مناجات جن میں مشلول کمیل اور کیا کیا ذکر کروں ان کا منظوم ترجمہ کر چکے ہیں اور حد یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ قرآن پاک قرآن مجید فرقان الحمید کا بھی منظوم ترجمہ کر رہے ہیں جو انشاءاللہ جلد ہی ہمارے سامنے آ جائے گا پھر یہی نہیں کہ وہ خوبصورت مذہبی شاعر ہیں بلکہ ان کی کمال یہ ہے کہ انہوں نے خوضہ علمی ایڈیا اور اس کے بعد انہوں نے کم سے چھ سال درس و تدریس میں زانوے تلمز طے کیا اور پھر پھر بھی ختم نہیں پھر انہوں نے تقریباً آسٹریلیا کینیڈا برطانیہ اور پھر یہاں برطانیہ پر ہی ختم نہیں فار ایشیا کے بے شمار ممالک میں محمد و آل محمد اور ذکر اہل بیت کر کے حق نمک ادا کیا ہمارے درمیان آج موجود ہیں قابل فخر خوجت الاسلام والمسلمین وہ خوبصورت شخصیت کے جن کا نام ہے محترم جناب سید عباس عبدی صاحب سید سلمان عبدی صاحب سید سلمان عبدی صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہوں بہت مختصر سے وقفے پر قبلہ نے مجھے حکم دیا کہ آج کی میز بانیس بھالوں ابھی اشتیاق تھا کہ میں آپ سے گفتگو کرتا آپ سے کچھ سیکھتے اور پھر آج اس محفل کو سجاتے مگر جیسا بھی جلدی میں ہو پایا ہم نے کوشش کی ہے تو قبلہ ناظرین و ناظرات یہ ہیں ہمارے آج کے دو خوبصورت مہمان جناب آغا سید عباس عبدی صاحب اور جناب سید سلمان عبدی صاحب ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات ابھی کچھ دن پہلے ہم نے کیجئے سوال میں قبلہ سے سوال کیا تھا کہ محرم کیا ہے محرم کی تعریف کیا ہے یہ تو اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے جس کی پھر قبلہ نے ہمیں تعریف بیان کی آج ہم قبلہ سے پوچھیں گے کہ محرم کو ماہِ عزا کیوں کہتے ہیں اور خالی ماہِ عزا ہی نہیں بلکہ اس کے پہلے دس دن کو آشورہ محرم آشورہِ عزا کیوں کہتے ہیں اور اس میں گریہ کرنا کیوں عبادت ہے بہت شکریہ آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین وہو خیل و ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علا سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب الزہرہ محمد و اہل بیت طیبین طاہرین المعسومین اما بعد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا صدق رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر جو اس وقت ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہماری اس پروگرام کی زینت بن کر تشریف رکھتے ہیں سبحان اللہ قبلہ حجت الاسلام سید سلمان عابدی صاحب ان کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین ناظرات کی خدمت میں سلامی محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور محرم کی آمد پر تازیت پیش کرتے ہیں سب کے جانے آپ کے سوال کے جواب میں میں چاہوں گا کہ آغاز اسی نورانی کلام سے کروں سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا قیامت تک ثابت ہونے والا اور حقیقتوں کو جاگر کرنے والا نورانی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہر محرم کی ابتداء میں ہم سب کو اس کی صداقت اور اس کی حقیقت کا کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے جملہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ان القتل الحسین بے شک شہادت مولا حسین علیہ السلام کی حرارتوں ایک ایسی حرارت ہے جو مومنین کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے فی قلوب المومنین لیکن یہ حرارت کیا ہے پیدا ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ لا تبردو ابدا یہ کبھی بھی تھنڈی نہیں ہونے والے ہیں ہر سال محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور اس حرارت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اسی سال ماہ محرم میں خانوادہ رسول کو لوٹ لیا گیا ایسے لگتا ہے جیسے کربلا اسی مہینے میں رونما ہوئی ہے اچھا یہ جملہ کب سرکار نے فرمایا اس جملے کی اس نورانی حدیث کی اگر آپ تاریخ جانے تو سرکار تین شعبان المعظم کو اپنے لال کی ولادت کی خوشی میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی اب اس شہادت کی خبر کو سننے کے بعد عالم یہ تھا کہ سرکار نے گریہ شروع کیا اس قدر گریہ فرمایا کہ آپ گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے آپ کے ریشہ مبارک آسووں سے تر ہو گئی غش سے افاقہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں ولادت کی خوشی ہو اس گھر میں کوئی گھر کا بڑا گریہ کرے اور وہ بھی اس شدت سے گریہ کرے تو بے چینی تو اس ماں کو ہوتی ہے کہ جس کے گھر جس کے گود میں اس وقت نو مولود موجود ہے ماں نے تڑپ کر کے پوچھا بابا آپ کا یہ گریہ اس کا سبب وجہ کیا ہے آج تو خوشی کا مقام ہے تو سرکار نے حقیقت نہیں چھپائی فرما دیا کہ بیٹی ابھی ابھی جیبرائیل آئے تھے اور آ کر کے انہیں اس لال کی شہادت کی خبر سنائی ہے اب ماں کا کلیجہ ہے ماں نے اپنے کلیجے کو سنبھالا کہ کیا اس وقت آپ یا رسول اللہ آپ بابا میرے آپ ہوں گے فرمایا نہیں کیا اس کا بابا علی ہوگا کہا نہیں کہا کیا اس کا بھائی حسن ہوگا کہا نہیں اچھا ماں کی اس اس سوال کے اندر کتنا درد ہوگا کہ فرمایا کیا یہ دکھیاری ماں ہوگی فرمایا نہیں تو فمن بکا حسین وعل الحسین پھر حسین پر گریہ کون کرے گا اب یہاں پر جو تاریخی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسی مقام پر سرکان نے فرمایا گبرانا نہیں اگر حسین کے نانا حسین کے بابا حسین کے بھائی اور حسین کی ماں نہیں ہوگی تو کیا ہوا اللہ حسین کی شہادت کو حرارت پر تبدیل کر دے گا اور وہ حرارت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور وہ کبھی تھنڈی ہونے والی نہیں ہے ہر سال حسین حسین کی صدا بتا رہی ہے کہ سرکار کتنے صادق تھے کتنے سچے تھے اور ان کا جملہ کتنا سچا ثابت ہوا دنیا کی پوری قوت لگا دی گئی کہ اس ازاداری کو ختم کر دے بھکائے سید الشہدہ کا سلسلہ منقطع کر دے دنیا میں حسین حسین کی صدا نہ گونجے سب نے بنو امیہ نے پھر بنو عباسیہ نے پھر بڑی بڑی سلاتین کی قوتوں نے بڑی کوشش کر لی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال محرم کا جو اثر ہے وہ ایسے نمائع ہوتا ہے جیسے پچھلے سال سے کا مسکم دگنا ہو چکا ہے نہ تنہا یہ تازہ ہے بلکہ اس میں عجیب و غریب وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس میں ایک آفاقی قیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جوش نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ناظرین میرا ایک کتاب مجھے یاد آگیا کہ محشر میں کس طرح کا یہ شوروشین ہے مسلم ہے جتنے ان کے یہ ہونٹوں پہ بین ہے کہتے ہیں رو کہ ان کا تو اسلام دین ہے اسلام کہہ رہا ہے میرا دین سبحان اللہ اپنے مہمان دوسرے جناس سید سلمان عبدی کی طرف جلتا ہوں قبلہ یہ جو میں نے یہ چار مصرے کہے ہیں ابھی میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ میں ابھی کالز نہیں لے سکتا ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو لیں گے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی سے آج کے تمہیدن چند معروضی جملے سننا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی آپ کے سوالات اور آپ کے بھی اس پروگرام میں شریک کریں گے تو قبلہ آپ تو خود ماشاءاللہ استاد شائر ہیں ہم بالکل شاگیرت اور معمولی سے ٹوٹے پھٹے الفاظ میں لکھنے والے ہیں یہ جو امام حسین کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ امام حسین نے نماز اور دین کو بچایا ایک تو ابھی آپ کے بعد میں ہم شیر و شاعری کی طرف بھی آئیں گے درمیان میں اس کے اس پر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک شاعری اور پھر اس کے ساتھ دین کے اوپر آپ کی اتنی توجہ کہ آپ کم تک گئے پڑھنے کے لیے یہ کیسے آپ کا نے دونوں شعبوں کو اس میں کمال حاصل کیا وہ اور یہ جو ہم شورہ کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی چیزیں ہیں ایک ذربیت اللہ ایک سجدہ شبیری اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈاگ کے تھوڑا سا اپنے کلام سے بھی ہمیں نوازلی بہت شکریہ علی شان حسین صاحب آپ کا تعروف رہا قبلہ باس عبدی صاحب سے آپ کا ذکر خیر انہوں نے کیا بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ہدایت ٹی وی کے اس علی شان میں نے امارت کو دیکھا اور آپ لوگوں کی اس نشری خدمات کو نشریاتی اور یہ کافی میں متاثر ہوا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اس میشن کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل کریں اور قبلہ اباس عبدی صاحب ظاہر سی بات ہے میں نے علم دیکھے جناب وہ فضل اللہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کے دل میں چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے اگر فیملی بیک گرونڈ کو ہمارے دیکھیں تو خیر وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا مگر کسی چیز کا جنون انسان کے پاس ہو علم جو ہے وہ آج امریکہ کا ایک تیسرا پریزیڈنٹ گزرا جیفرسن کہتے ہیں وہ کئی زبانوں کو جانتا تھا فرنچ کو انگلیش کو اٹیلوی کو لاتینی کو کئی زبانوں کو جانتا تھا لیکن آخر میں اس نے وسیعت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے قبر کے قطبے پر یہ نہ لکھا جائے کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا بلکہ یہ لکھا جائے کہ میں ورجینیا یونیورسٹی کا فونڈر مجھتے تو علم ایک ایسی چیز ہے اور قرآن مجید دین دین اسلام کا آغاز ہوا وحی سے یعنی اے رسول پڑھو اقراب اسم ربی گولی مارو نہیں کہا گولی مارو نہیں کہا بلکہ کہا پڑھو پڑھو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں شہیدوں کی تعداد میں تو اضافہ روز بروز ہو رہا ہے لیکن اسکولرز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہدایت چینل جو ہے وہ لوگوں میں تعلیمی بیداری کے اوپر جس طرح سے کام کرتا آیا ہے ہمیں اب آویر ہونے کی ضرورت ہے آویرنس ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے خصوصا تعلیمی میدان میں تعلیم کے شعبے میں آیا میں عذا کے قبلہ عباس عبدی صاحب نے روشنی ڈالی میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بات ارض کر دوں کہ بیچوں کے کل سے باقیدہ جو ہے محرم کا آغاز ہو جائے گا دیکھئے گھر کا چراغ گھر کے اونر کی ملکیت ہوتا ہے لیکن سورج پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے گھر کا حوز گھر کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے سمندر پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے سمیرہ حسین وہ آفتاب ہے جو وہ سورج ہے حسین چمکتا ہوا سورج اور وہ سمندر ہے جس سے ہر پیاسہ سہراب ہوتا ہے یہ یہ امام حسین علیہ السلام کی میں آپ کو اس زاویے سے چند باتیں محرم کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں محرم کو کربلا کو بلٹ لیس ریولیشن کے نام سے یاد کرتا ہوں ایک غیر خونی انقلاب سمجھ رہا فرانس میں جدید جمہوری ریولیشن آیا اس میں مرنے والوں کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ گئی رشیہ میں کمیلیس ریولیشن آیا مرنے والوں کی تعداد ایک کروڑ تک پہنچ گئی امریکہ میں سیونٹین سیونٹی فائی و سیونٹین ایٹی تری میں ریولیشن آیا اگرچہ مرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن پھر بھی پچاس ہزار تک پہنچ گئی فرسٹ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد سیونٹی فائی لاکھ سیکنڈ ورلڈ وار میں مرنے والوں کی تعداد چھے کروڑ الجزائر کی جہاد آزادی میں مرنے والے مسلمان پچیس لاکھ ہندوستان کی آزادی میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والے پانچ لاکھ مسلمان پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے ایک کروڑ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اسی طرح مصر فلسطین افغانستان عراق چیچینہ بوسنیہ ہرزگونیہ دنیا کہ جتنے بھی ممالک ہیں لاکھوں لیٹر خون مسلمانوں کا اللہ کی زمین پی گئی لیکن آج تک کوئی صحیح اور پازیٹیو ریزلٹ اس کا نہیں نکلا ان قربانیوں کا اور حسین نے صرف بہتر جانوں کی قربانی پیش کی گویا کہتے ہیں ایک ماسٹر اسٹروک کیا یعنی کیا کہتے ہیں امام حسین نے ذہنوں کو ہلا کے رکھ دیا یعنی ایک ابھی ازاداری یہ ٹریڈیشن ہو جائے گی ازاداری یہ ریچول سمجھی جائے گی اگر ہم نے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا امام حسین نے برائی کو اسلام سے الگ کیا یہ سب سے بڑا انقلاب جو امام حسین علیہ السلام کہتا کہ برائی الگ ہے اور اسلام الگ ہے یزید ساری برائی کے چہرے یزید کے الگ میں سمٹ کر آگئے تھے یزید یزید جو ہے وہ برائی وں دنیا کا آپ دیکھئے کربلا کی جنگ ہتیاروں سے نہیں لڑی گئی ہتیار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سپاہیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل امام حسین علیہ السلام کا جو ہتیار تھا نا وہ تھا محبت جو اصل میدانی جہاد کا جو ہتیار تھا آج پوری دنیا کے مسلمان ایموشنل ہیں جذباتی ٹین کے ڈبے کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ تھنڈا ہو جاتے ہیں سمجھنا کیوں آپ نے دیکھا یہ ماچس کی تیلی جب وہ گندک سے رگڑ کھاتی ہے تو جل کیوں اٹھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر موٹا سر ہوتا ہے لیکن اس سر میں دماغ نہیں ہوتا سمجھنا مسلمانوں کا بلکل یہی رویہ ہے میں پیغمبر اکرم کی حدیث سے اس کو واضح کر دوں ایک واقعہ صحیح بخاری میں میں نے دیکھا یا صحیح مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں ایک بدو بدو عرب مسجد نبوی میں آیا اور اس نے مسجد نبوی کے وضو خانے میں پیش آپ کر دیا اصحاب جلالی رسول اللہ کے صحابہ باقاعدہ وہ بگڑ گئے ان کو غصہ آ گیا ایموشنل ہوئے کہ بھی اس نے گستاخی کر دی بدتمیزی کی ہمارے وضو خانے میں ایک بدو نے پیش آپ کر دیا تو کیا مگر اور ایک انہوں نے تو آسین چڑھا لی اور اس کے بعد کہا آج ہم تیرا سر قلم کر دیں گے گتار دیں گے اور تو نے بڑی گستاخی کی ہے وہ تھر تھر کامپ نے لگا اتنے میں پیغمبر اکرم آگئے ہیں نبی کریم آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کیا ماجرہ صحابہ نے پہلے ہی دن مسلمانوں کو بتا دیا کہ نفرت کے ہزار بالٹی خون بہانے کے بجائے محبت کا ایک بالٹی پانی بہا دو سمجھنا محبت کا ایک بالٹی پانی بہا دو یہ آپ کے جذباتی ہونا اور ایموشنل ہونا اور جھٹ گرم ہونا اور جھٹ تھنڈا ہو جانا حالات اور نتائج کی پرواح کیے بغیر ملک الموت بھی جہاں جانے سے ڈرتے ہیں وہاں کوت پڑنا اور عقل سے پیدل کام جو مسلمان اس وقت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جذبات سے کوئی کام نہیں دیا دیکھئے آج دنیا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے سب سے زیادہ گرم ٹاپک جو ہے اس دنیا کا اگر کوئی ہے لوگوں نے مختلف تعریفیں جمہوریت کی ہیں لیکن ایک بات اس میں مشترک ہے وہ یہ کہ پبلک کو حق ملنا چاہیے یہ بات جو ہے ہر تعریف میں جتنے بھی جمہوریت کی دیموکریسی کی دیفینیشن کی ہے اس میں ایک بات مشترک ہے کہ پبلک کو اختیار ملنا چاہیے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کربلا ہم چلیں گے اور دیکھئے جمہوریت کی جو مثال امام حسین نے قائم کی ہے اس کے اوپر غور کیجئے میرے اس کو اس انگل سے آپ دیکھئے خیمے میں اچانک چراغ بجھا دیا جاتا ہے ایک آواز گنجتی ہے میرے چاہنے والو تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ جس کی اطاعت واجب تھی اب یہاں پہ روکوں گا یہی تو مزہ ہے کہ تمام دنیا کے 166 ملکوں میں جہاں جہاں آپ کو سنا جا رہا ہے اب وہ آپ سے وقفے کے بعد یہ سنیں گے جب چراغ بجھا تو کیا ہوا چلتے ہیں ایک پاک فکر چاند نکلا ہے پھر محرم کا آؤ مالا کھرو لیا جائے داغ جتنے ہے اپنے دابن پر ان کو عشقوں سے دھو دیا جائے